یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ جمعہ کے دن ہمیں بہت خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوہی عورت تھی جو اس چکندر کو اکھار لاتی جسے ہم اپنے باغ کی میڈوں پر بو دیا کرتے تھے وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی ابو حازم نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ سحل نے یوں کہا نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی پھر جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2349